بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی کچن آپ دیکھنے کوکن وی صدرہ فاطمہ آج میں آپ کے ساتھ پف پیسٹری کی ریسپی شیئر کروں گے اور پف پیسٹری سے ہم بنائیں گے چکن پیٹیز تو پف پیسٹری جو ہے وہ ہم ریڈی میٹ استعمال کریں گے اور چکن پیٹیز کی باقی ساری جو چیزیں وہ ہم خود بنائیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی تو جناب میں نے جو پف پیسٹری لی ہے میں نے ریڈی میٹ لی ہے اور یہ اس کا جو سائز ہے یہ ٹین بائی ٹین کا ہے تو اس کو اب میں نے پہلے تو میں نے فریزر میں اس کو فریز کیا ہوا تھا پھر میں نے اس کو فریزر سے چار پانچ گھنٹے پہلے نکال لی ہے تو یہ کچھ کافی حد تک نرم ہو گئی اس طرح سے تو اس پہ ہم جو بنائیں گے سموسی والی شیپ اس پہ ہم بنائیں گے اور مطبع ایک دو شیپ میں آپ کے ساتھ اس کی شیئر کروں گی تو جو چکن لیا ہے ہم نے تقریباً وہ ہے 250 گرام اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا لیکن یہ کیمے سے نا تھوڑے سے موٹے چنکس ہیں چھوٹے چھوٹے سے اور ایک ادر شیملہ مش میں نے لی تھی اور شیملہ مش کو بھی اس طرح سے بھریق جو ہے وہ کیوبز میں کٹ کر لیا تھا ایک ادر پیاس لیا ہے اور پیاس کو بھی سلائسز میں کٹ کر لینا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے چکن پیٹیز یا چائے کے ساتھ تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور گھر میں بنے ہو تو کوئی مہمان بھی آ جائے ہیں آپ خود بھی اس کو کھا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں اپنی چائے کو تو جو سپائسز میں نے اس میں لیے ہیں تقریباً ایک ٹیبر سپون میں نے اس میں چکن پاورڈر استعمال کیا ہے اور ون ٹیبر سپون میں نے اس میں چلی فلیکس کا استعمال کیا ہے ون ٹی سپون گارلک پاورڈر ہے ون ٹی سپون ہی جنجر پاورڈر استعمال کیا ہے اور نمک ہم حسب زائقہ استعمال کریں گے تھوڑی سے کالی میرچے بھی اس میں ایڈ کریں گے تو اس میں ہم تھوڑے سے کچھ مکس ہر بھی استعمال کریں گے ان کی خوشبو اور ان کا ذائقہ بھی بہت مزہ کھاتا ہے تو سب سے پہلے ہم کریں گے پیاس کو سوتے تو پیاس کو سوتے کرنے کے لئے ایک ادت پین لیں گے اس میں ہم نے تقریباً دوٹے بس پون میں نے اس میں آئل شامل کر دیا تھا اور اس کو ہم گرم کر کے تو اس میں پیاس شامل کر دیں گے اور پیاس کو ہم تقریباً پانچ منٹ کے لئے سوتے کر دیں گے اگر چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور دوائیں تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیو کا جو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور جی پانچ منٹ پیاس میں نے سوتے کر لیا تھا اب میں اس میں جو چکن ہے وہ میں نے شامل کر دیا اس کو پانچ سے چھ منٹ ہم کک کریں گے تاکہ یہ اچھا سا پانچ سے چھ منٹ کا ٹائم لیتا ہے اچھا سا کک ہو جاتا ہے تو اس کا کلر چینج ہو گیا تھا اب اس میں ہم سپائسز ایڈ کر دیں گے اور سپائسز ایڈ کر کے ہم اسے مزید کک کر لیں گے تو اب اس میں تھوڑا سا میں نے نمک شامل کیا تھا پہلے میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا تھا اس میں ایک نمک جو استعمال کیا ہے کالی میش تقریباً ہاف ٹی سکون کے برابر استعمال کیا ہے تو اسے میں نے مزید کک کر لیا تھا اور اب میں نے اس میں شملہ میش بھی ایڈ کر دیا ہے شملہ میش ڈال کے تین سے چار منٹ ہمیں سے مزید کک کر لیں گے تو یہ بھی کک ہو گیا تھا پھر میں نے اس میں تقریباً ایک ٹیبل سکون میردہ شامل کیا تھا اور میردہ ڈال کے میں نے اس کی اچھی سی بنائی کر دی تھی تاکہ اس کی جو بائنڈنگ ہے وہ اچھی سی ہو جائے تو دو سے دو منٹ میں نے میردہ کو اچھا سا بھون کے اور پھر میں نے اس میں دودھ کا استعمال کیا تھا لیکن ایک کپ لیا تھا لیکن جتنا بھی ہمیں اس مکشر میں بنانے کے لئے جتنا بھی ہمیں ریکوائیڈ ہوگا وہ اس میں ہم شامل کر لیں گے تو جی یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کا جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے مسالہ جس سے ہم فیلنگ کریں گے پف پیسٹری کی اور میں نے اس میں تھوڑے سے جو مکس ہر وہ استعمال کیا تھے اس کی بہت اچھی خوشبو اور ذائقہ بھی بہت اچھا آتا ہے تو اس کو ہم کر لیں گے ٹھنڈا تو یہ میں نے بیکنگ پری لے لی تھی ایک عدد اور اس پر میں نے ایک رکھا تھا پف پیسٹری کا جو ایک سلائس اور تھوڑا سا مکشر لیں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر اسے پف پیسٹری کے اندر رکھیں گے جو بھی آپ شیپ دینا چاہیں جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ شیپ ایزیلی بنا سکتے ہیں تو میں سموسر ٹائپ شیپ اس کی بناوں گی تو یہ میں نے ایگ ووش بنایا تھا تو اس سے ہم تھوڑا سا اس کو گریس کر لیں گے ایک ووش کے ساتھ اور اس کے جو کنارے ہیں ان کو آپ اس میں جوڑ لیں گے اور فوق کے مدد سے اوپر ایک ڈیزائن دے دیں گے تو اسی طرح سے میں ایک اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح سے میں نے اس کو بنایا تھا اور اس کے اندر میں نے چیز بھی تھوڑی سی تھوڑی تھوڑی چیز بھی ایڈ کی تھی تاکہ چیز کا بھی جو ذائقہ ہے وہ بڑا مزے کھاتا ہے بچے بیسے بھی اس کو بہت شوک سے کھاتے ہیں بچے کیا بڑے بھی اس کو بہت شوک سے کھاتے ہیں تو شام کی چائے کے ساتھ آپ بہت انجوائے کرنے والے ہیں مہمان آجے اگر آپ نے بنا کے گھر چیز رکھنے کے بعد آپ نے اس طرح سے فول کر دینا آپ نے ایک ووش کیا اوپر سے اس کو ٹرن کر لینا اور اس کو فوق کی مدد سے آپ نے نشان لگا لینا تاکہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ اچھا سا ریزائن بن جائے جب یہ بیک ہو جائے تو آپ اس کو دیشکے میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ اس کو دیشکے میں تقریباً 35 منٹ تک بیک کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے ریڈی ہو گیا ہے اب باقی بھی میں اسی شیپ کے جو ریڈی کر لوں گا یہ زبردستہ بن گیا ہے سموسہ ٹائپس کا چکن پیٹیز کی شکل جو ہے وہ بن گئی ہے تو باقی بھی ہم ریڈی کریں گے اس طرح سے ون بائی ون میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جی تو یہ تقریباً پانچ پیٹیز بنے تھے اور اب اس کے اوپر میں نے کٹ لگا لیے تھے ان کو اب بنا کے ایزی لی رکھ سکتے ہیں اور آپ شام کی چائے کے ساتھ سف کر سکتے ہیں یا آپ کے گھر میں اچانک گیسٹ آجائیں تو آپ ان کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں اور بیکری سے یہ بہت سستے کم بجر میں کم ریٹ پر گھر میں اچھے بہت زبردستے چکن پیٹیز بن جاتے ہیں تو اب آپ نے اس کے اوپر ایک بواش کرنا ہے ایک بواش کرنے سے یہ ہے کہ جب آپ ان کو بیک کرتے ہیں تو اس کا جو کلر ہے وہ بہت خوبصورت ساتھ ہے تو میں نے ان کو ون بائی ون ایک بواش کر لیا تھا اس کے بعد میں نے ان کے اوپر تھوڑے سے تیل وائٹ تیل جو ہے وہ سپرنکل کر دیا تھے اس سے بھی اس کی خوبصورتی جو بڑھ جاتی ہے جی تو اس کو اب ہم بیکنگ کے لیے رکھیں گے اون میں تو اون کو میں نے تقریباً پندرہ منٹ پہلے پری ہٹ کیا تھا ون ایٹی ڈگری میں پچیس منٹ تک ہم اسے بیک کریں گے تو یہ دیکھیں زبزد سے یہ بیک ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو دوسری ٹری میں میں نے ون بائٹ پیٹریز بنا لیا تھے جو کہ بچوں کو بہت پسند ہیں تو اسی طرح سے میں نے نیچے شیٹ لگا کے پف پیسٹری کی گوڑ راؤنڈ شیٹ میں کٹ کر لیا تھا اوپر میں نے اس کو مکسچر ڈال کے چکن کا اور چیز تھوڑی چھوڑی چیز رکھ دی تھی اس کے اوپر تک کہ جب یہ بیک ہو تو اس کے اوپر چیز کا جو ٹیکسچر ہے وہ بہت اچھا ہے اسی طرح سے ہم ان کو ایک بوش کے ساتھ لگا لیں گے تک اس کا جو کلر ہے بیک کرنے کے بعد بہت اچھا سا ہے اس کو بھی ہم پچیس منٹ تک ون ایٹی ڈگری پہ بیک کریں گے زبردست سے پہلے والے جو ہم نے ٹرے بیک کی ہے وہ زبردست سے بیک ہو گئے ہیں بہت اچھا کلر آیا ہے بہت ہی کرسپی ماشاءاللہ سے بنے ہیں دیکھیں ایک بوش کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ اس کی بیک ہو جاتے ہیں اس کا کلر بہت خوب ساتھ آتا ہے جی تو ماشاءاللہ سے یہ بہت کرسپی بنے ہیں الحمدللہ تقریباً پچیس منٹ کے بعد میں نے دوسری ٹرے بھی بیکنگ آون سے نکال لی تھی یہ بھی بیک ہو گئے ہیں بہت اچھے پہلے والے جو ہم نے بنائے وہ سموسہ شیپ میں بنائیتے ہیں اور دوسرے والے جو ایک ہی شیٹ کو ہم نے یوز کرتے ہوئے دو ڈیفرنٹ جو ہیں شیپس دے لی ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے بہت سبدست سی ریسپی آج کی بن چکی ہے الحمدللہ تو آپ بھی بنائیں اس ریسپی کو اپنے گربلوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور انجوائی کیجئے فیملی کے ساتھ اب اس کو ہم پلیٹر میں سرف کریں گے آج کی ریسپی آپ کو اچھے لگی ہوگی ریسپی اچھے لگی ہے تو شیئر اور لائک کرنا مت بھولئے گا تو زبادست سی بیکری سٹائل میں چکن پیٹیز بن کے گھر پہ ریڈی ہو چکے ہیں آپ بھی بنا سکتے ہیں اور کم بجڑ میں اس ریسپی کو انجوائی کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ